اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں کہ حکایت بہ ہدایت ایک سلسلہ ہے حکایت کا بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قدیم زمانے سے ایک روایت ہے جو چلی آ رہی ہے اس کے بعد یہ روایت گاؤں دیہات تک پھیل گئی آج بھی گاؤں دیہات میں حکایتیں ہدایت کے طور پر سنائی جاتی ہیں پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ایک دور یہ تھا کہ والدین اپنے بچوں کو ہدایت کے طور پر حکایتیں سناتے تھے یہی وہ سلسلہ ہے کہ مولانا روم نے مسنوی رومی جو لکھی ہے آج تک دنیا میں لوگ فیضیاب ہوتے ہیں ان حکایتوں سے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ ہیں گلستان بوستان آج تک لوگ فیضیاب ہوتے ہیں فردوسی کا شاہ نامہ ہے اس طرح بہت بڑا عدب ہے جو لوگ ہدایتوں میں حکایتوں میں اپنے اخلاق اقتدار کو واضح کرتے ہیں تو ہدایت بہ حکایت سے قدیم عدد سے ایک چاہوں گا کہ دو آپ کو حکایت سناوں جس سے ہمیں بہت اصلاح ملتی ہے قدیم انشن لٹریچر کہا جاتا ہے قدیم عدد کہا جاتا ہے کالی داس بہت بڑا نام ہے انڈین ہے چوتھویں اور پانچویں صدی کا بہت بڑا نام ہے سنسکرت میں لکھا ہے اسے مہا قوی کہا جاتا ہے پوئیٹ بھی ہیں پلے رائٹر بھی ہیں اور حکایتوں کا ہدایتوں کا بہت طویل ایک سلسلہ ہے انہوں نے مہابارت لکھی ہے پرانا لکھی ہے مختلف ویداز لکھے ہیں اور بہت بڑے قوی کے طور پر اور اصلاحی آدمی مانے جاتے ہیں آتے ہیں کالی داس کی دو حکایت پر کالی داس شکنتلہ بہت بڑا ان کا ناول ہے یعنی پلے رائٹ ہے بہت بڑا نام ہے شکنتلہ ایک اپنی آئیڈنٹیٹی ہے تو ہدایت کی طرف آتے ہیں کالی داس ایک ہدایت میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سارے نیکیوں کو بلا کر ایک دعوت کی تو کہتے ہیں کہ ہرش پر ساری نیکیاں آپس میں باتیں کر رہی تھی ملجل کر بیٹھی تھی تو ایک ٹیبل پر کہتے ہیں کہ دو نیکیاں ایسے بیٹھی تھی کہ جیسے آپس میں ناراض ہوں ایک دوسرے کو جانتی نہ ہوں اور خفا ہوں تو لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ فرشتہ ان کے قریب گیا کہا کہ آپ ایک دوسرے کو نہیں جانتی تو انہیں نے کہا نہیں جانتی کہا کیا آپ ایک دوسرے سے خفا ہیں تو انہوں نے مو پھیر لیا تو پھر کہتے ہیں کہ فرشت نے بہت بڑا کہکہ لگایا کہا کہ میں سمجھ گیا آپ احسان ہیں اور دوسرے آپ شکریہ ہیں اب بہت بڑا مقصد ہے کہ اگر کسی پر احسان کیا جائے تو شکریہ کی لالچ مت رکھی جائے یہ ہم نے ڈیل کارنگی کے سیشن میں بھی کیا ہے کہ احسان شناسی کا صلح مت سوچئے یہ قدیم عدب سے یہ روایت ہے کہ جب بھی کسی پر احسان کیا جاتا ہے تو وہاں شکریہ نہیں آتا یعنی یہ دو نیکیاں آپس میں اس طرح اجنبی ہیں جیسے ایک دوسرے سے خفا ہیں ہم زندگی میں بہت بڑی گلتی یہ کرتے ہیں کہ کسی پر احسان کر دیتے ہیں اور اس کے شکریہ کی ہم لالچ رکھتے ہیں اور اسی میں پھر ہمیں زخم ملتے ہیں اسی میں ہمیں دخ ملتے ہیں اور پھر ہم زندگی کے اس موڑ پر آتے ہیں کہ جہاں دکھوں سے لبریز ہو جاتے ہیں دوسری حکایت بہت دلچسپ ہے کالیداز کی وہ لکھتے ہیں کالیداز اپنی حکایت میں کہ ایک مرتبہ زندگی میں کئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ ہم ان سے آشنا ہوتے ہیں مگر ان سے ہم آگا ہی نہیں لیتے اور ہم ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے زندگی بہت گزاری مگر اس سے کچھ بھی سیکھ نہیں پاتے بہت دلچسپ حکایت ہے کہتے ہیں کہ ساڑھے چار ہزار برس پہلے کا واقعہ ہے اب چوتھی پانچویں صدی کے کالیداز ساڑھے چار ہزار سال کا پہلے کا واقعہ کہتے ہیں کہ ایک باشا کے دربار میں یونان کی دربار تھی وہاں دو شاعر درباری شاعر تھے اور وہی مقیم تھے دربار میں رہتے تھے ایک کا نام امیرس تھا امیرس غالب کی طرح بزلہ سنجھ تھے اور خیال آفرین تھے خوبصورت خیالوں کے مالک تھے بزلہ سنجھ یعنی حاضر جوابی میں اور مزہ میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا اور دوسرے اسپیرس تھے اسپیرس کہتے ہیں تشبیح دیتے ہیں گلام احمد قربان جیلانی صاحب وہ کہتے ہیں کہ وہ امیرس جو تھے وہ ذوک کی طرح تھے یعنی موپڑ تھے اور تک بند شاعر تھے اب دونوں دربار میں بیٹھے ہو تھے ایک مرتبہ تو باشا نے کہا کہ آپ دونوں میں اچھا شاعر کون ہے تو اس نے جو موپڑتا ذوک کی طرح تھا تک بند تھا اسپیر نے کہا کہ ظاہری بات ہے کہ میں بڑا شاعر ہوں کیونکہ اگر پورے سال کا ریویو دیکھا جائے تو میں نے دو دیوان پورے سال میں لکھے ہیں اور امیرس نے صرف پورے سال میں دو نظمیں لکھی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ میں بڑا شاعر ہوں میرا کوئی ثانی نہیں ہے اس پر باشا مسکرائے اور پھر امیرس کی طرف دیکھا کہا کہ امیرس بتاؤ ہے کوئی جواب تمہارے پاس تو امیرس نے بہت خوب جواب دیا کالیدہ سے لکھتے ہیں کہ امیرس نے کہا اور وہاں میں نے ایک شاعرنی کو پایا وہ شاعرنی ایک مرتبہ بتا رہی تھی کہ اس کے بعد ایک سورنی آئی اور اس نے کہا کہ دیکھو شاعرنی پورا سال گزر چکا ہے تم نے صرف ایک بچہ جنا ہے اور میں نے اتنے بچے جنے ہیں کہ میرا پورا گھر جو ہے وسی سہن جو ہے وہ بچوں سے بھر گیا ہے اب شاعرنی نے بہت خوبصورت جواب دیا اس نے کہا کہ دیکھو میرا یہ ایک بچہ ہے اور وہ بچہ جس پر مجھے ناز ہے یہ بچہ شاعر کا بچہ کہلاتا ہے اور تمہارے اتنے سارے بچے ہیں یہ سب سور کے بچے کہلاتے ہیں تو اب اس حکایت سے بہت دلچسپ ایک معاملہ نکلتا ہے ہم نے جانوروں کے سیشن میں بھی کیا تھا ایک سیشن کہ اس میں کہ آدمی کو یونک ہونا چاہیے کوانٹیٹی کی طرف نہ جائیں کوالٹی کی طرف جائیں آدمی بے مثال ہو چاہے آپ کی تخلیق ایک ہو چاہے آپ کا کریشن پاور بہت کم ہو مگر اتنی کوالٹی ہو کہ آپ شیر کا بچہ کہلائیں نہ کہ سوری کے بچے کہلائیں آپ کا بہت بہت سکر ہے تو LAU兄ا ہوتی بیا Happy جائیں سوری بڑا وانے تشوتا وہots رکافت تربیں